آج بابا پہلے دفعہ بکرہ لینے گئے ہیں گھاس میں نے لے رکھا ہے آج بابا بکرہ ضرور لیں گے بیٹا میں کیا بتاؤں تجھے اپنے حالات کا میں مجبور ہوں تجھے کچھ کہے بھی نہیں سکتا میرے حالات تو ایسے ہیں کہ میں تو نیا سوٹ بھی نہیں لے سکتا عید کا بکرہ لینا تو دور کی بات بس کوئی موجزہ ہو جائے جو تیری خواہش پوری ہو جائے مجھے جو تیری خواہش پوری ہو جائے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں گھر سے نکل آیا اب سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کروں پھر کوئی بکرہ دیکھا نہیں ہے آپ نے مناسب سا بھئیہ جی میرے پاس تو نیا سوٹ لینے کے پیسے بھی نہیں ہے بکرہ کہاں سے لوں گا آپ کو تو پتا ہے میرے حالات کا مجھے پتا تو ہے تمہارے حالات کا بلکہ تم ایسے کرو یہ میرا بکرہ لے جاؤ دو چار دن رکھ لو بچے کا بھی دل پہل جائے گا جب دل کرے واپس کر دینا بھئیہ جی ایسا ہو جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا میرا بیٹا بھی خوش ہو جائے گا بے شئے غریب آپ ہوں لیکن اپنے بیٹے کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتا ہوں آہاں میں سمجھتا ہوں یہ لو لے جاؤ آبی باپ کی طرح ہے تیرا بابا بکرہ لینے کرنے بکرہ لینے تیرا باپ اب تیرے باپ کی اغاد نہیں ہے بکرہ لینے کی نہیں وہ باپ کی میں بکرہ لینے کرنے چلو تیرا باپ بکرہ لے کے آ جائے نا تو اسے کہنا میرے پیسے بھی دے دے میں آیا تھا لینے ازاان بکرہ آ گیا بابا میں نے اس کا گھاس لے کے رکھا ہوا تھا میں بھی لے کر رہا ہوں باپ بھائی بھائی میرے پیسے تو تُسے دیے نہیں جاتے اور یہاں پہ تُو بکرہ سوال گٹھا رہا ہے اور یہ بکرہ تو ویسے بھی شیوروز کا ہے اچھا بیٹے سے جوٹ بول کے لائے اس کا دل پہ لانے کے لیے بھائیہ جی خاموش ہو جائے سن لے گا کیا چھپ کروں اسے بھی تو سننے دینا حقیقت جب اوقات ہی نہیں ہوتی تو ایسی چیزیں پکڑتا کیوں ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں جلدہ جلد میرے پیسے واپس کر دے نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے آمیر بھائی میں دے دوں گا موسیقی 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 کیا چپ کروں اسے بھی تو سننے دینا حقیقت جب اوقات ہی نہیں ہوتی تو ایسی چیزیں پکڑتا کیوں ہے موسیقی لیکن کن رات بچارے کے بکرے کو سام کار گیا اور وہ بچارہ مر گیا میری عمد کے غریبوں پہ رحم کرنا ظلم نہ کرنا آج ظالم پھنکار رہا ہے قال ناک کی طرح اور مظلوم سسک رہا ہے ایک دن تو آئے گا اسلام علیکم گائز سو کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کے ساتھ برا کرتا ہے یا اس پر ظلم کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے کیونکہ آپ سب کو تو پتا ہے کہ اللہ کی لاتی بے آواز ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا تاکہ یہ میسی دوسروں تک بھی پہنچ سکے اور عید کا موقع ہے میری طرف سے اور میری تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ